موسیقی 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 اپنے ہریٹیج کو اکیسویں صدی کے انوصہ سمرکشک کرنے اور ان کو ری انوینٹ ری بران ری نوویٹ اور ری ہاؤس کرنے کا راستر بیاپی ابھیان آج پشم منگال کی مٹیش شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کا بہت بڑا لاب کولکاتا کو پشم منگال کو تو ملنا ہی ملنا ہے اس کے لیے پشم منگال کے آرٹ اور کلچر سے جڑے آپ سبھی ساتھیوں کو اور کلا سنسکرتی کے لیے سمرکت بنگال کی جنتہ کو میں بہت 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 بڑھائی دیتا سب سے پہلے اس کے پور پدان منٹری نریندر موڈی دو دیوسیے کولکاتا پہنچے دورے پر کولکاتا پہنچے جہاں پر پشم منگال کے راج پال جگدیب دھنکھڑو راج کے شہری وکاس اور نگر پالی کا معاملوں کے منٹری فرات خان نے ان کا ائرپورٹ پر سواگت کیا پی ایم کے کولکاتا پہنچنے کے بعد پشم منگال کی مکہ منٹری ممتہ بینر جی نے ان سے ملاقات کی اس دوران دونوں نیتاؤں کے بیچ ویبن مدو پر چرچا ہوئی اب چلتے ہیں سیدھے کولکاتا جہاں پردان منٹری نریندر موڈی ویبن احتیاسی کے مارتوں کو راشت کو سمرپت کر رہے ہیں جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ اینڈ ساؤن سسٹم کا اگھاٹن ان کے کرکملو دارہ ہوگا اور اس سب اوسر پر اس بھویا آیو جن کا کارکرم آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں ملینیم پارٹ سے دور درشن نے اس کے سیدھے پرسارن کی بیوستہ کی ہے اور دیدتی کرن سے جو سوبھا آج ویراجوان ہے لہروں کو آپ دیکھ رہے ہیں کس پرکار ترنگیت ہیں پردھان منتری سری نرینڈر موڈی کے ساغت میں آج جو یہ صبح آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئیو جن کی گئی ہے اس کارکرم اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ملورم درشن ہے ہگلی ندی کے اوپر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر آپ یہ لائٹس دیکھ رہے ہیں لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا ایک بیہنگم درشن ہے اور اس کے لئے جو لائٹ اینڈ ساؤنڈ کی ایک نئی جو ڈائمنشن جیسے میں نے کہا جو جھوڑنے والی ہے اس ہاورہ بریج کے ساتھ اس کا اناؤگریشن کرنے پردھان منتری نرینڈر موڈی پہنچے ہیں اور ہمارے سموادہ تھا اس وقت وہاں موجود ہیں اور انہوں ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں سیدھا کالکاتا سے اور ہگلی ندی کے تھٹ پر اور انہوں بھی موجود ہیں جہاں سے یہ ویہنگم درشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور انہوں بہت خوبصورت نظارہ دکھ رہا ہے ہگلی ندی کے اوپر جس طرح سے جو ہے جگمگا رہی ہے پوری ندی کے اندر جو ہم پرچھائیاں دیکھ رہے ہیں آس پاس کی عمارتوں کی جو روشنی دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں بڑا ویہنگم دش ہے آپ وہاں پر موجود ہیں کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور کیسے اس کو آپ ابھی ویکت کریں گے کم پڑ جاتے ہیں ابھی ویکتی کے لیے شبت اس لیے کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کئی بہت شبت نہیں ڈونڈ پاتے ہیں لیکن آرون can you hear us we've lost the audio سمچھا ہار ابھی اور بھی ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں ایک برا اور تھوڑا اور ہاں اور پیچھے ارے بھول رہا ہے کی کل ہی تو گر پاک کروایا ہے پر چندہ مت کریے بھابی میں بلکل ٹھیک ہو بھابی جیسے این ایم دیدی نے سمجھایا تھا کہ جلد فیصلہ لے کر ہمیں سرکاری یا سرکار دوارا ماننیتہ پرابت سواست کی اندر میں ہی گر پاک کروانا چاہیے ہم نے ویسے ہی کیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہم گھر بھی آ گئے نہ خاص درد نہ زیادہ آرام کی ضرورت بلکل سمیہ پہ صحیح جگہ سے کروا لیا گر پاک اس لیے سرکشت ہے اور تھوڑا اور ہاں اور پیچھے ارے بھول رہا ہے کی کل ہی تو گر پاک کروانا چاہیے گر پاک کروانا چاہیے پر چنتہ مت کریے بھابی میں بلکل ٹھیک ہو بھابی جیسے این ایم دیدی نے سمجھایا تھا کہ جلد فیصلہ لے کر ہمیں سرکاری یا سرکار دوارا ماننیتہ پرابت سواست کی اندر میں ہی گر پاک کروانا چاہیے ہم نے ویسے ہی کیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہم گھر بھی آگئے نہ خاص درد نہ زیادہ آرام کی ضرورت بلکل سمجھے پہ سہی جگہ سے کروانا گھر پاک اس لیے سرکشت ہے چلیے ایک بار پھر سیدھے چلتے ہیں کولکاتا شریف مانتری شریف مانتری نارندر مہدی جی کا we are also honor to have with us the presence of the honorable governor of west Bengal شریف جگدی پر دھانکر the honorable chief minister of west Bengal سوشری مامتا دانر جی the honorable union minister of state independent charge for shipping shri mansukh mandavia a very warm welcome آپ سب گھنٹمانانی آتھتیوں کا ہر دیکھ سواغت ہے آج کی اس خوبصورت شام میں i'd now like to request shri mansukh mandavia to kindly welcome the honorable prime minister of india and felicitate him i'd like to request shri mansukh mandavia to also please welcome the honorable governor of west Bengal and i'd like to request shri mansukh mandavia to please welcome the honorable chief minister sushri mantha baner جی chadik swagat aap sab ka ek bar phir se devya and sarjano ladies and gentlemen the stories of the river hogli and the tales of the havra bridge are from times immemorial we begin this evening with a water projection show that takes you on a journey of the history of the majestic havra bridge with several lakhs of both countrymen and people from foreign lands every day disembark to come into the city of their love however this 2313 feet long connecting suspension type balanced candilever and truss arch bridge one of the six bridges of its kind in the world mesmerizes all of us designed by triton and after the new havra bridge act was amended in 1925 this bridge was constructed by braithwaite burn and joseph construction and was made open for people on february 3rd 1943 in view of the increasing traffic across the hooghly river a committee was appointed in 1855-56 to review alternatives for constructing a bridge across the river hooghly and in 1870 the calcutta full trust was founded and the legislative department of the then government of bengal passed the havra bridge act in the year 1871 eventually a contract was signed with sir bradford lesley to construct a pontoon bridge different parts were constructed in england and shipped to calcutta where they were assembled the assembling period was fraught with problems the bridge was considerably damaged by the great cyclone on 20th march 1874 as the bridge could not handle the rapidly increasing load the boat commissioners started planning in 1905 for a new improved bridge and thus comes the havra bridge a bridge that does not have nuts and bones but was formed by riveting the whole structure it consumed 26500 tons of steel out of which 23000 tons of height and sil alloy steel and the kolkata port trust is vested with the maintenance of the bridge renamed as rabindra setu on 14th of june 1965 after the name of kagi guru rabindranath tagode today more than 300,000 vehicles and 450,000 pedestrians cross the bridge the bridge that makes us the indians feel proud welcome ladies and gentlemen ladies and gentlemen ladies and gentlemen we have attempted to showcase the iconic journey the story and the glory of the havra bridge through a very special sound and light show we hope we've done justice to the iconic symbol of kolkata that has stood for decades کے مشن پر تیزی سے کام کر رہا ہے موڈی سرکار کے دوسرے کارکال کے پہلے سو دنوں میں ہی الپسنکھیک کارمترالے نے دیش کے الگ الگ حصوں میں سو ہنرہب سوئکرد کیے ہیں ان میں دستکاروں شلپکاروں پارپارک خانساموں کو ورطمان ضرورتوں کے حساب سے پرسکشن دیا جائے گا اور ان کے ہنر کو اور نکھارا جائے گا ہنرہات جیسی روزگار پارک یوجناوں سے بڑی سنکھیا میں الپسنکھیک کبر کے پارم پر ایک دستکاروں شلپکاروں کا آردھک شسکتی کرن سو نشید ہوا ہے پتھ پادن اور سو دیشی سامنوں کی بکری اور پردرشنی کا کارکم کر رہا ہے نشید طور سے جو ہمارے دیش کی یہ شاندار وراثت ہے اس کو جاندار بنانے کے سنکلپ کے ساتھ پردھانوانتی نریض مہدی جی کے نیتوٹ میں اور جو سرکار ہے وہ سرکار اس دشا میں مضبوطی سے کام کر رہے ہیں شلپکاروں کو اس دوران روزگار اور روزگار کے موقع دیئے گئے ہیں نہ کیول بھارت میں بلکہ انتراشتری مارکٹ بھی مہیا کرائے گئے ہیں لکھنوں کے عوض شلپگرام میں آیوجت اس ہنرہاٹ کے ادھگھاتن کے بعد مکمندری نے کہا کہ اترپردیش میں تمام طرح کی سمبھاونائیں موجود ہیں اگر ہم تھوڑا سا سہیوگ کریں تو پردیش کے کاریگر دیش اور پوری دنیا میں اپنے شلپ اور اپنی کلا کا لوہا منوا سکتے ہیں جو بیکتی آگے پڑھنا چاہتا ہے جو نوزوان پڑھنا چاہتا ہے اس کے لئے ہم اس پرکار کے پروتسان کی بہستہ کریں گے لیکن جو بیکتی اگر پڑھائی نہیں کر پاتا ہے بیچ میں دھوری چھوڑ دیتا ہے اپنے پرمپراغت کارے کے ساتھ ہی جوڑنا چاہتا ہے لیکن اس کو مانتہ نہیں مل پاتی اس کو مانتہ دینے کے لئے ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو پندرہ دس دن پندرہ دن کا ایک بہت چھوٹا سیٹیفکٹ کا ایک کورس اس کے لئے کرائیں گے سیٹیفکٹ کے اس کورس کے دوران ہم اس کو ایک نشیت مانتے بھی دیں گے وہاں یہاں پرسکشن بھی لے گا ساتھ ساتھ اس کو سرکار مانتے بھی دے گے اور جب اس کا پرسکشن پورا ہوگا اس کو سیٹیفکٹ بھی دیا جائے گا اور سیٹیفکٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ٹولکٹس بھی اور وہاں گاؤں میں جانا چاہ جا کر کے اپنا کار پرارم کرنا چاہتا ہے تو وہاں اس کے لئے سوروم بنانے کے لئے یا کوئی اپنا کار پرارم کرنا چاہتا ہے تو اس کو پرحان منتری مدرہ یوزنہ سے سٹینڈ اپ کی یوزنہ سے یا پھر کسی بھی مکھے منتری سروزگار یوزنہ کے مادہم سے یا پھر ہم لوگوں نے وشو کرما سرم سمان اور اترپ دیش کے اندر ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کے لئے بھی بجٹ میں اس کا پراؤدھان کیا ہے ان یوزنہوں سے سبسیڈی کے ساتھ ساتھ آسان قسطوں پر بنا کسی گارنٹی کے لون دینے کی بیوستہ بھی کرائی گئی ہے اور بڑی ماترہ میں اس سے لوگ لابانیت ہو کر کے اس کارکرم کے ساتھ جڑ رہے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے ماتیکلا بورڈ پر کیا ہے ایک سیمینار یہاں پر وشو کرما سرم سمان سے جڑے ہوئے ان کاریگروں کے لئے یہاں پر آئیو جید کیا ہے اور ایک سیمینار پچیس جنوری کو یہاں پر ہم لوگوں کے دوارہ ان سبھی جو ہمارے خادی گرامک دیوگ سے جڑے ہوئے جو بھی اس چھتر سے جڑے ہوئے ادیمی ہیں ان لوگوں کے لئے ایک سیمینار یہی پر آئیو جید کیا جارہا ہے اب ہمارے اس یوچنا کو کسی کو دو ورس کسی کو ایک ورس ہو چکا ہے اب ہم نے ان سب پر بھی کارے کرنا پرارم کر دیا ہے کہ کون سے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ میں کون سے ایسے ادیمی ہیں جنہوں نے اتر پردیس کے ایکسپورٹ کو بڑھانے میں آگے مدد کی ہے اور یہاں پر لہا کر کے انہیں سممان دینا دس دنوں تک چلنے والے اس ہنر ہاتھ میں جہاں ہنرمند اپنے ہنر کا پردرشن کریں گے تو وہیں یہاں کی شام بھی کافی دلکش رہے گی ہمان شسونکر ڈیڈی نیوز لکھڑاو ناغرکتہ سنشودھن کانون دو ہزار انیس پورے دیش میں لاغو ہو گیا ہے کیندرے سرکار نے اسے لے کر عدی سوچنا جاری کر دی ہے کیندرے گرہ منترالے کی اور سے جاری عدی سوچنا کے مطابق دس چنوری سے اس کانون کے سبھی پراودھان پورے دیش میں لاغو ہو گئے ہیں شیط کالین سطر میں یہ کانون پاس ہوا تھا جسے بعد میں ہی راشپتی نے اپنی منظوری دی اس میں پاکستان، افغانستان اور بانگلہ دیش میں سہارت آ چکے ہیں سمچار ابھی اور بھی ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں اکھرام تین دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنا لیٹ کروگے اتنا زیادہ نقصان اور سون سب چلتا نہیں ہے پراوپر چلانا پڑتا ہے روپر چلانا پڑتا ہے روپر چلانا پڑتا ہے روپر چلانا پڑتا ہے روپر چلانا پڑتا ہے جانکار بنیے سدر کریں سہارنپور میں ناغرکتہ سنچودان ادھنیم کے سمرتھن میں آج ایک وشال جن سبھا اور ریلی کا آئیو جن کیا گیا جس میں کیندری منتری سنجیو بالیان اور پردیش کے آئیوشوی بھاگ منتری سہی تزلی کے پارٹی پدادکاریوں نے حصہ لیا اس افسر پر کیندری منتری سنجیو بالیان نے کہا کہ سی اے اے اور ان پی آر کے خلاف ویروہ دی پارٹیوں دوارہ بھرم فیلائیا جا رہا ہے جبکہ یہ ایکٹ کسی کی ناغرکتہ چھیننی کے بجائے ناغرکتہ پردان کرنے والا ایکٹ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش میں سمدائے کے لوگوں پر بہت اتیا چار ہو رہے ہیں جن سے تنگ آ کر وہاں کے سمدائے بھارت میں رہنا پسند کر رہے ہیں اور یہ سی اے اے ایکٹ ان تینوں دیشوں کے پیڑت سمدائے کو ناغرکتہ دے گا انیس سو پچھپن کا ناغرکتہ کانون کیا کہتا ہے کہ اگر اس دیش میں کوئی گیارہ سال سے رہ رہا ہے بہت آ کے تو اس کو اڑا رکھ بنایا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس لیے گاں لائے ہوا ہو انیس سو پچھپن کے کانون میں اب دو ہجار انیس کے کانون میں مات اور دو انتر ہیں پہلا انتر یہ ہے کہ گیارہ سال کی کنڈیشن گھٹا کے پانچ سال کر دی گئی کہ اگر اس دیش میں کوئی پانچ سال سے رہا کے پاکستان بھانگلہ دیکھ یا آفغانستان سے کوئی پانچ سال سے رہا ہے تو اس دیش کے ناغرکتہ بن سکتا ہے دوسری کنڈیشن یہ سائے گئی کہ اگر کوئی وید طریقے سے آیا ہے وید آیا ہو وہ ہندو سکھ عیسائی ہے کسی بھی طریقے سے دیش بایا تو اس کو ناغرکتہ دی جائے گی اگر ہم ناغرکتہ نہیں دیں گے تو کون دے گا اس پورے دنیا میں چھپن مسلم کنٹری ہیں چھپن اسلامی راست ہیں اور ہندو راست بعد ایک چھوٹا راست نیپال اور بھارت پتھنے پیش اگر بھارت ہی کا جانے دیکھے گا تو کون رکھا گا کہ ہندوستان کے کون لوگ تھے جو وہاں سے پٹوارے کے بعد لوگ آئے جو پیسے والے لوگ تھے جن پر سوید آئے تھی وہ سب تو ہندوستان آگے چھوڑ کے پاکستان کو پنگلہ دیکھ کو وہاں کون رہے یا تو دلیتر ایپریشن کیا مہیں یا وہ گریب لوگ رہے اور جات کیونکہ جن کے پاس ہندوستان مانے کے پیسے نہیں تھے سی اے کے سمرتن میں آج اتر پردیش کے منتری ہم گونڈا پرباری سدھارتنات سنگھ کی اگوائی میں گونڈا میں راملیلا میدان سے تیرنگے کے ساتھ پدیاترہ نکال کر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر چراہے پر امبیٹکر جی کے مالیار پڑھ کر پیدل یادرہ کا سماپن کیا گیا اسے پورو راملیلا میدان میں ایک جن سبہ کائیو جن کیا گیا جسے سانسد برج بھوشان شہرن سنگھ ویدھائیق پربات ورما ویدھائیق پرتیک بھوشان شہرن سنگھ ویدھائیق وینے کمار دویدی ویدھائیق پریم ناریانٹ پانڈے پدمسین چودری ایوام بھاچپا کے زلہ دیکش سورے ناریانٹ تیواری نے سمبودیت کرتے ہوئے سی اے اے کانون کے پتی لوگوں کو چاگ رکھیا جب ٹویلٹ دینا شروع کیا آئیش مان کے پانچ لاکھے سواسکار دینا شروع کیا پردان بندری آواز شوزنا کے تحت انہوں نے دینا شروع کیا اور انہیں جو سوشل ویلپیر سکینز ہوتی ہیں وہ دینی جب شروع کری تو انہوں نے ایک چیز سامنے رکھی سب کا ساتھ سب کا وکار اسی لیے اس طرح کے منچوں سے جب ہم لوگوں نے وہ پرمانپت ہاتھ میں دیئے تو دس لوگ کہیں دیتے تھے تو ساتھ وہاں پر مسلم بھائی بہن کھڑے ہوتے تھے اور تین ہندو کھڑے ہوتے تھے پاکستان نے اور بھارت نے کہا تھا کہ ہم اپنے الفتنکیوکوں کی رکھا کریں گے اور سردار کٹیل بھی اس میں تھے گرہ منتری انہوں نے کہلوایا کہ نہیں کہیں آپ رکھا نہیں کرو گے پاکستان میں جو ہندو سکھ عیسائی ہوتے ہیں تو ان کی رکھا آپ نہیں پاکستان کرو گے تو بھارت کرے گا یہ نیو کچھ سمیتی ہے فیروز آباد میں ناگرکتہ سنشودن قانون کے سمرتھن میں پیدل ریلی نکالی گئے جس میں منتری راجیند پرساد اور فموتی سنگھ ایوہم بھاجپا سنگٹن مہامنٹری سنیل بنسل سید ویبنجن پردینیدی شامل رہے فریموٹنگ سنگھ نے اپنے سمبودن میں پردان منتری نریندر مودی ویبنجن یوشنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جتنی یوشنہ چلائی چاہ رہی ہیں انہیں سب کا لاب سب ہی دھرم اور چاہتی کے لوگوں کو ملا ہے اس میں مسلم سماج بھی لابانویت ہوا ہے وہیں مرزا پور میں بھی ناگرکتہ سنشودن ادینیم کے سمرتھن میں ترنگا یاترہ کے ساتھ جن جاگران یاترہ کا یوشن کیا گیا تین سو میٹر لنبے ترنگے کے ساتھ مسلم محلاؤں کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سمرتھن میں پد یاترہ میں شامل ہوئے منتری دارہ سنگھ چوہاں نے ویبکش پر ووڈ بینک کی لالش میں لوگوں کو گنرہ کرنے کا عروب لگایا کندرے منتری ورس تھانیے سانسٹ ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے نے اپنے چندولی دورے میں نوبت پور بورڈر اس تیتر چھتی گرست کرم ناشا پل اور ویکلپک مارگ کا نرکشن کیا پشلے پندرہ دنوں سے یوپی بیہار بورڈر پر اس تیتر نیچ ٹو کے کرم ناشا پل کے چھتی گرست ہو جانے سے پریچالن پوری طرح سے ٹھاپ ہو گیا تھا اس کے کارن روز کرون کا ویاپار پر بھاویت ہو رہا تھا انہوں نے یودہ سطر پر کام کرنے کے لیے این ایچ ای آئی کے عدکاریوں کی تاریف کی کینڈرے منتری نے زلادکاری اور پولیس ادکشا کو نردیشت کرتے ہوئے کہا کہ بے کلپک پول کی شمتہ کو دیکھتے ہوئے اس پر پچانس ٹن سے ادھیک لوڈواہن کو کسی بھی حالت میں نہ گزرنے دیا جائے انہوں نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وپکش ناغرکتہ سنشودن قانون پر گلت ہو حلہ مچا رہا ہے اس افسر پر انہوں نے پریانکا گاندھی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پریانکا پہلے بھی باران اسی آئی تھی اس بار بھی آئی ہیں ان کے آنے جانے کا کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے بینا کسی سنکوچ کے اوبر لوڈنگ پر جتنا یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ پچانس ٹن لوڈنگ کی گاڑیاں آنے میں اس کو کوئی چھتی نہیں ہوگی اتنے در کی کیپسٹی اس کی بنی ہے تو اتنا ہی سنشت کریں اور اس میں کسی بات کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے موڈی سرکار کے جوانے میں ہی اتنی سکریتا سے یا کام سمبھو تھا تو اس کی پرتشتھا بنی رہے کام کی اس کا دھیان رکھنا ہے ان کو کئی بھی آترا کرنے کا آنے جانے کا اپنا پارٹی کے لیے کام کرنے کا سوابھاوی سب کو ستنتا ان کو بھی ستنتا ہے اب رہ گیا یہ کی پریانکا گاندھی جس روپ میں پریاس کر رہی ہیں دوڑ رہی ہیں وہ پہلے بھی جل مارک سے آئی تھی ابھی بھی آئیں دیش موڈی جگ میں اچھے پرساسن اور وکاس اور سیوہ ایماندار پرساسن کے آنند سکھ لے رہا ہے اس میں جنتا کا آشرباد ہم لوگ سماجھاں ابھی اور بھی ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں ایک فیرہ چہاندپر میں کولڈ سٹوریج کے لیرواڑ کو ملی ہری جھنڈی بھائی یہ تو ہمارے لیے اچھا ہے لیکن سرکار کو یہ کیسے پتا چلا کہ ہمیں کولڈ سٹوریج کی ضرورت ہے یہاں سے اکھٹا کیے گئے ڈیٹا سے سرکار کے پاس جو آکڑے آتے ہیں اسی کے آدھار پر پورے دیش میں وکاس کے لیے ضروری فیصلے لیتی ہے بھائی پھر تو ہم سب کو سرکار کے ایسے کاموں میں ساتھ دینا چاہیے تو آئیے ہم نے بھائی اپنی سمیداری ہو رہی آرثی گرنا میں دیں صحیح جانکاری گورکپور میں گورکپور مہت سوکو آئیو جن گورکپور وشوید دیالے میں کیا گیا جو تیرہ چنوری تک چلے گا مہت سوکر شبھارم پردیش کے پرےڈن مدری نیل کنٹی تیواری نے دیپ پرجولن کر کیا اس افسر پر سانسکرتی کلاکاروں نے کارکرم پرستیت کیے مہت سوکر میں کڑا کے کٹھن دونے کے باوجود بھی کافی بھیڑ تھی اس افسر پر سانسد روی کشن سیتا رام جیسوال سہیت بھاجپا کے ویدھائک اور عدکاری بھی اپستیت رہے گورکپور مہت سوکر میں کومیڈی شو راجو شیوازتو بھجن سندیا انورادہ پاڈوال پرستیت کریں گی اس کے ساتھ ہی ستھانے کلاکہ پردرشن کریں گے سماپن سمارو تیرہ جنوری کو مکہ منتری یوگی آدیتنات کے دوارا ویجیتاؤں کو پورسکار وطرن کے ساتھ سماپت ہوگا گورکپور مہت سوکر میں پریٹن منتری نیل کنٹ تیواری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہت سوکر پریٹن ویبھاگ دوارا اس جیلے کی کلچر سبتہ کو جن جن تک پہنچانے اور وکسٹ کرنے ہیں تو منچ بردان کر کارکرم کیا جاتا ہے مہت سوکر میں ستھانے کلاکاروں کے علاوہ آس پاس کے زلوں کے کلاکار پوروانچل کے کلاکاروں کو مہت دیا جاتا ہے مہت سوکر میں پریٹن ویبھاگ دوارا اس کو اسسٹنس دیا جاتا ہے اس مہت سوکر میں یہاں کے جو پرابت ہیں یہاں کے کلچر ہیں یہاں کے ساہت ہیں یہاں کے دیت سنگیت اس چھتر کے پاس پاس کے زلوں کے سب کو انہیں مادموں سے پردرسلی کے مادموں سے اسطحال کے مادموں سے یہاں کے خوب لوگیں جو ساچی جو کے مادموں سے پرسل کیا جاتا ہے اور ہر مہنسو جہاد مہنسو مناتے ہیں اس کے پیچھے کا جو مین کاران ہے مین کن سکتا ہے وہ ایک ماتر ہی ہوتا ہے کہ ان چیتر کے چیزوں کا ان چیتر کے سانسکر کے پیروہر کا اس کے پرمپراؤں کا سمجھے ہو سکے اور ٹھیک سے زگانوں کو دیسانوں کو اس کا بکاہ اس کے ساتھ سمچار سمات ہوئے ممسکار ممسکار